آپ کو کی آپ کو مرکوں کے جھنڈ میں بدل دیا جائے گا کی ایک ووٹ دینے کے بدلے آپ کتنا پیار کرتے ہیں پردان منطری کو لیکن اس کے بدلے میں آپ کو اس جھنڈ میں بدلہ جا رہا ہے کہ آپ گاندھی کے ہتیارے کو بوٹ سے جی کہیں تھوڑا سافدان رہیے ہو کیا رہا ہے اس دیش میں اور وہ فیس بک پہ لکھ رہے ہیں یہ کبھی ہوا تھا کبھی نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ پولٹکس آئی ٹی سیل اور میڈیا یہ مان کے چلتا ہے کہ آپ نے اپنی بدھی ستھگت کر دیا آپ میں بدھی نہیں ہے میں نہیں مانتا میں ان کے ووٹر کو بہت سمان سے دیانتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک الگ طریقے سے سوچ رہے ہیں لیکن ان سے وہ چونکہ ان کو ووٹ دیتے ہیں ان سے بدلہ نہیں لیا جانا چاہیے ان کو سزا کی سواد کی دی جاری ہے کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے اب چونکہ تم ان کو ووٹ دیتے ہو تم اب مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے ہو تو چلو اب گوڑسے کو بھی گوڑسے جی بولو پھر معلوم نہیں اگلے بار اب آپ سے کیا کرائیں گے آپ کے ہاتھ میں بم دیتے ہیں کہیں گے جا کے پھٹ جاؤ کہیں پہ تم نوکری مت مانگو یہ مت کیجئے گا یہ مت کیجئے گا یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے دیش میں گاندھی کی ہتھیا ہوئی اور یہ اس سے بھی زیادہ شرم کی بات ہے کہ ایک راجنیتک دلکہ کارگر تک فیس بک پہ لکھ رہا ہے گوڑسے جی کہ پسٹول نلامی کیجئے تو خریدنے والے لوگ آ جائیں گے اور اس کے دو کروڑ دے کے ثابت ہو جائے گے دش مقت ہے گاندھی کی لاتھی کی کوئی قیمت نہیں ہے دوستوں کوئی قیمت نہیں ہے ان کی لاتھی کی اس لاتھی کو انہوں نے کبھی کسی پہ نہیں چلائی تو یہ مت ہونے دینا حالانکہ اب دیر ہو چکی ہے اب تمہارے پاس کرنے کے لئے کچھ ہے نہیں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک روبوٹ میں بدل دیا گیا ہے غلط غلط سوچناوں سے بھر کے اب آپ سے صرف دو ہی کام لیے جائیں گے سمودائے کے نام پہ دھرم کے نام پہ آپ کو ایک جھنڈ میں بدل جائے گا کہ آپ جاؤ اس کو ماراؤ پہلو خان کو یا پھر آپ سبوت کمار سنگھ کو مار کے آؤ اسے بھی انصاف نہیں ملا سبوت کمار سنگھ کو بھی انصاف نہیں ملا پہلو خان کو بھی انصاف نہیں ملا یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں اس بات کو اچھے سے سمجھئے گا گصے میں مت سمجھئے گا کوئی فائدہ نہیں ہے دوستوں اس لئے آپ کا میڈیا جو ہے میں تھوڑا بھٹک کے کہہ رہا ہوں کہنا ضروری ہے پھر موقع نہیں ملے گا آپ سے آپ کا میڈیا اب آپ سے بدلہ لے رہا ہے جب تک آپ اپنے آپ کو الیٹ نہیں کریں گے ایکٹیو نہیں کریں گے یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ ان اخباروں کو پڑھنا بند کر دیجئے ان چینلوں کو دیکھنا بند کر دیجئے اور پیسہ پردہان بندری راحت کوش میں دے دیجئے یہ میں اس لئے اس امید میں کہتا ہوں کہ آپ دباؤ ڈالیں گے تب ہی میڈیا سوطنتر ہوگا تب ہی میڈیا سوطنتر ہوگا اور ایک بات جان لیجئے گا میڈیا کی سوطنتتہ ہم سے وہ اپنی نوکری کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے لئے کہہ رہے ہیں جب میڈیا نہیں ہوگا آپ نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی آواز نہیں ہوگی آپ چار دن کے لئے اپنے کمرے میں بند کر لو بھر کو بولو نہیں آپ یہ کر کے دکھا دو اور پھر سوچنا کہ چھالیس دن سے کشمیر کی لوگ کیسے رہ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی